ہونے کا مقصد رہیم خان سے ناراضگی ہے پورے بیدر کے اندر رہیم خان صاحب کام کر رہے ہیں لیکن میلور کو بھول گئے ہیں رہیم خان صاحب رہیم خان کو یہ معلوم ہونا چاہیے میلور کے اندر وارڈ نمبر پچیس کے اندر کم زیادہ چھ ہزار اوٹھ ہیں پچھلے دس سال سے رہیم خان صاحب میلور میں ایک بار بھی نہیں ہے کچھ بھی کام نہیں کرے آپ کے چینل کے مادھیم سے میں رہیم خان صاحب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگرچہ یہ بار رہیم خان صاحب اگر میلور میں کام نہیں کرے تو ہم لوگ پورے میلور کے عوام رہیم خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے پورے روڈ اور نالی وارڈ نمبر پچیس کے پورے روڈ اور نالی خراب ہو چکے ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں اور یو جڈی کا کام بلکل فیل ہو چکا ہے رہیم خان صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں آ کے سروائی کریں اور ہم کو کام چاہیے اگر میلور میں رہیم خان صاحب آ کے کام نہیں کرے تو ہم لوگ رہیم خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں آپ کے نام خان بی ایم ایس وائس پرزیڈنٹ بستک وائس پرزیڈنٹ ہمارے گھومے کچھ یوستہ نہیں ہے ہمارے رہیم خان صاحب کو کچھ یوستہ نہیں ہے کچھ یوستہ نہیں ہے اور ہمج szy دے ہیں ہمارے گھومے کچھ یوستہ نہیں ہے ہم سلام علیکم Obrig Hurricane ہمارے گھومیں کوئی نالی صاب پرنے والا نہیں ہے آffe ہمارے گھومے کیا اور ہمارے گھومیں کیا ہے اور ہمارے گھومے کے ہیں پورے تاکی کیا پاڑی لے رہی ہیں بچھلا ہمارے گھڑے میں جاری ہیں کوئی نالی بھی صاب پرنے والا نہیں ہے یہاں کمک ہمude Joe واٹرمین ہو اور پورے اسی گلی کرجن گلی گا پاڑی جا رہا ہے اور یہاں پہ کوئی امیلے کا فند ہے یعنی منشی پارٹی کا ہے یا کانسلر کا ہے اور ملیر گاؤں یہ کلکل لہوارچی گاؤں کے سر کا ہے کوئی آئے جب سے کوئی دیکھنے والا ہے کوئی یہ کرنے والا ہے اب آپ لوگوں کو روڈ کی تو فوٹو لیا ہوں گے اور یہ فوٹو کیا ہے آپ لوگا پورا آلینڈیا میں دال سکتی پھر دوسری بات کیا ہے اور گاؤں کو روڈا میں یہ برو بر اگر رات میں کوئی آیا بولے تا گھر تا کوئی پیس نہیں جا رہا 20247 ڈیڈی کا پانے آتا نہیں آتا 26 اور 25 24 اور 26 دونے میں کچھ یہوستہ کچھ نہیں ہے لگا کوئی کچھ کوئی دیکھنے والا ہے کوئی کچھ ہے کوئی آنکو کوئی کچھ پوستہ بھی اسے کچھ پوستہ بھی نہیں روڈ روڈ کا برجٹ رکھے ہیں تو آج یہ ملوں کی حالت کیا ہے ملوں کی حالت کیا ہے ملوں کے نالیاں کیون جا ہوا ہے ملوں میں 24 اور 27 کئی دن پہلے ملے صاحب نے 200 کروڑ روپے کا پانی کے بجٹ رکھا ہے 24 اور 27 مطلب یہ ہے کہ گھرے گھر کو پانی ملا گھرے گھر کو اجمی کو تخلیب نہیں ہونا گھرے گھر میں اجمی پانی سکن سے پینا لیکن وہ totally بجٹ فراد ہوا ہے اور یہاں پر تقریباً دن پہلے نیرمتی کچھری سے 13 لاکھ روپے کا امونٹ سنکشن ہوا ہے وہاں پہ سی سی روڈ کا کام ہونا تھا لیکن کمپلیٹ نہیں نہیں ہوا یہ تمام فراد کام ہو رہے ہیں یمیلہ صاحب کو پتا ہونا چاہیے اور اڈریمیسٹریشن کو بھی پتا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم اڈریمیسٹریشن کو بھی نالیج میں رکھے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں اگر ایکشن نہیں لیا گیا مہلور سے سخت سے سخت ہم راستروں کو پروٹسٹ کریں گے اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جے بھیم میرا نام ایم ڈی اینور شاہ ہے ڈلیٹ منائیٹس ہے نا یوہ جلہ دیش بیدر مہلور میں یہاں پر ساروہ جینک کو بہت سارے مسائل کی تخلیف ہو رہی ہے اس کی اہم وجہ مہلور میں جو نالی کے ووستہ ہے پوری جام ہو گئی ہے پانی نالیوں کا پانی گھروں میں گزرہ ہے اس میں عوام کو کافی سارا تخلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو نالی کے مچھار گھروں میں گز کر پانی کے ٹانگوں میں بھی گز کر پرابلم کر رہے ہیں ابھی تک یہاں پر ایڈمیسٹریشن ہو کنسلٹ ایم میلے ہو کوئی بھی اس کے بارے میں سخت سخت ایک دام نہیں اٹھا رہے ہیں ہمیں اس کو بہت بڑا شیم کہنا چاہیے اور کنسلٹ ہمارے ایڈیوی صاحب کو بھی کئی دفعہ ہم انفرمیشن دیئے ہیں اور کمیشنر صاحب کو بھی بتائیں ہیں لیکن وہ ابھی تک کچھ اس کے بارے میں ایکشن نہیں لیے اور رہا سوال میلور میں گورنمنٹ اسکول کو 22 لاکھ روپے بجٹ آیا ہے لیکن اس کے بارے میں ہم ڈی ڈی پی آئے کنسلٹ ایم میلے صاحب کو بھی نالیج میں رکھے ہیں جتنا بھی اوپر کا پانی وارڈ نمبر 2500 یا 2600 پورا اوپر کا نالیوں کا پانی ڈرین کا پانی پورا اسکول میں گز رہا ہے اس کے لئے بھی ایڈمیسٹریشن خاموش ہے ایڈمیسٹریشن خاموش ہے آئے وارڈ بجٹ بھی واپس جا رہا ہے اس کے لئے ہم یم میلے صاحب کو کئی دفعہ نالیج میں رکھے ہیں یم میلے صاحب ہر میڈیا میں ہر پریس کانفینٹ میں کہہ رہے ہیں تم ہو کوئی کیا کر رہی ہو یم میلے اُلٹا ہمارا کام اُلٹا ہو رہا ہے کوئی نالی صاحب کرنے والا نہیں کوئی جانے آنے والے کو ایک آٹو رکھشہ آیا ہے ایک آٹو رکھشہ رکھو نہ پڑ رہا ہے پریریٹ تو پر اُلٹا نالی کے واسطے اوکی ماما ایڈمیدی لا ناؤ نیو او نیو ادو ادو لکھا گھر اہی ملا ایڈمیدی 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 ہمارا اور لگے گی سوار ہیں کامی موسیقی